السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم امین کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائی کرتے ہوں گے مزہ میں ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور ٹھک ٹھاک ہوں گے میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان اینڈ رزوان جی ہاں ویورز آپ کے لیے جو نیو خبریں اور اپ ڈیٹس ابھی ابھی فریش جو تازہ ترین اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ہم نے کہا کہ اپنے فرینڈز کے ساتھ وہ شیئر کریں اور آپ کو ناظرین اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو بتائیں گے جو ریپورٹ بنائی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیخ حسینہ واجر جو پی ایم ہیں بنگلہ دیشکیوں نے ٹیم کو مبارک بات دی ہے کانگریجوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز اس ریپورٹ میں بات کریں گے بین سٹوکس جس کے گرد پوری انگلنڈ ٹیم ہے اور ان کے ارد گرد گھومتی ہے اگر جیسا کہ آپ دیکھتی ہیں کہ شاکیب الحسن محمد اللہ کے گرد پوری بنگلہ دیش کے ٹیم رزوان گھومتی ہے اسی طرح بین سٹوکس کے ارد گرد پوری انگلنڈ کی ٹیم ہے اور وہ اب بڑی خبر ہے نیوز آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی احسان پاکستانی کپتان بابر آزم کا بنگلہ دیشی ٹیم کے بارے میں کیا کہنا ہے جی ہاں وہ بھی ٹیٹیل آپ کے سامنے رہے ہیں وہ بھی کہنا ہے وہ جو بین سٹوک ہے وہ ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیوں نہیں کھیل رہے بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی نیوز ہے وی بارز وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ریپورٹ میں کہ بنسبت بنگلہ دیش اور پاکستان انڈیا کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کیونکہ پاکستان بھی لگاتار کھیلے گا اب ٹی ٹوئنٹی نیوزی لینڈ کے ساتھ اور اس سے پہلے بنگلہ دیش نے اسریلیا کے خلاف پانچ میچ کھیلے اور اب پانچ میچ کھیل رہا ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ تو ویورٹ اس طرح اس کی نسبت زیادہ ہوگا پریشر کس کے اوپر انڈیا پر یہ کسی نے کہا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے آخر تک ہمارے ساتھ جھوڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا احسان ریاکشن یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے آپ نے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نئے آئے ہیں ابھی ابھی ویزر کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور لائک کرنا نہیں بھولنا ویورز آپ نے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو اور کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ بھی کرنا ہے آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں بہت زیادہ بیٹ رہتا ہے انتظار رہتا ہے لیڈی کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے آپ کو نیوز دیتے ہیں رزوان اپنے ویورز کو جی ڈیئر ویورز بہت بڑی ایک بگ نیوز ہے the big news is the prime minister of بنگلہ دیش شیخ حسینہ واجد greeted to the team of بنگلہ دیش about a fabulous victory in second t20 match on friday یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ بنگلہ دیشی prime minister نے مبارک بات دی ہے اچھے wishes کا پیغام بھیجا ہے بنگلہ دیشی team کے لیے official zik کے لیے yes اور پورے cricket board کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب ایک ملک کا حاکم ایک prime minister اور team کی back پہ کھڑا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں تو کتنی شاندار چیز ہوتی ہے مورال ہائی ہو جاتا ہے ان کے جذبات کتنے ابرتے ہیں اور ان کے مورال کتنا ہائی ہوتا ہے ان کے اندر کتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایک passion بڑھتا ہے یہ ایک بہت اچھا احسن قدم ہے احسان جو ان کے prime minister شیخ حسینہ واجد نے اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنی team کو مبارک بات دی ہے اور ان کو شاباش بھیجی ہے اور ان کو اس قدم کے اوپر اس کامیابی کے اوپر ان کو اپریش شیئر کیا ہے جی ہاں ویورت اور نیکسٹ جو نیوز ہے اپڈیٹ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں بن سٹوکز کے بارے میں کہ بن سٹوکز اب ٹی ٹوانٹی دو ہزار اکیس کا جو ورلڈ کپ ہے نیکسٹ منت میں جو شروع ہو رہا ہے وہ اب نہیں کھیل پائیں گے یوں بھی جو ٹو منٹل ہیلتھ پرابلم جی ہاں وہ منٹلی بھی کچھ اپسٹ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ گزار ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ مس کر دیں اور یاد رہے احسان کہ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت رینکنگ میں فسٹ پوزیشن پہ ہے اور بن سٹوک وہ پلئر ہیں اس کو اگر ہم اگزامپل دیں محمد اللہ اور شاکیب الحسن میں کہتا ہوں کہ وہ بلکل صحیح اگزامپل ہوگی وہ بھی اپنی ٹیم کے لیے ایک ریڈ کی ہڈی اور بیک بون کی حصیت رکھتے ہیں اور ٹیم کو فسٹ نمبر پہ رینکنگ میں لے جانے کے اندر بن سٹوک کا بڑا کلیدی کردار ہے اور اب وہ انفٹ ہیں اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ورلڈ کپ دو ہزار اکیس ٹی ٹونڈی کو کھیلنے میں کامیاب نہ ہو سکے جی احسان جی رزوان آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ بن سٹوک کے ہی گرد پوری ٹیم گھومتی ہے اور جو رینکنگ میں فسٹ نمبر پر ہے وہ بن سٹوک کی ہی وجہ سے ہے یہ بیڈ نیوز ہے بہت ہی بری خبر ہے انگلنڈ کی ٹیم کے لیے انگلنڈ کے تماشائیوں کے لیے اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے خیر رزوان دوسری خبر کی طرف پڑھتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستانی کیپٹن اور انہوں نے کہا ہے جن کی سٹیٹمنٹ آئی ہے بابا رازم نے کہا ہے کہ پاکستان کریکٹ ٹیم پہ نسبت انڈیا اچھا کھیل کا مظاہرہ کرے گی اچھا کھیلے گی اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جو اے ای میں ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان مسلسل ٹی ٹوئنٹی جس کھیلے گا اور انڈیا نہیں اس آن انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کی بات پاکستان اور بنگلہ دیش بے نسبت انڈیا کے ورلڈ کپ کے اندر ان کے اوپر پریشر نہیں ہوگا جبکہ انڈیا کے اوپر پریشر زیادہ ہوگا ان کی انہوں نے ریزن کیا بتائی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش مسلسل ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیل رہے ہیں اور ان کے پلیئرز اس وقت مسلسل ان ایکشن نظر آ رہے ہیں کافی عرصے سے تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی ایک پریکٹس اور ایکسرسائز ہوتی ہے ان کی ایکسپورٹیز بڑھتی ہیں تو یہ بابر آزم کی جو ایک پرسنل انیلیسز ہے ان کا جو ان کا ایک تجزیہ ہے اس بیس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ اس چیز کا بنگلہ دیش اور پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے اوور انڈین ٹیم جی بلکل ٹھیک ہے اور آخری خبر کی طرف اپٹیٹس کی طرف بڑھتے ہیں ویورز آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے جو گریکٹیم کے کپتان ہیں بابر آزم انہوں نے جو کہا ہے کہ جو نیوزیلینڈ کے ٹیم ہے اب بنگلہ دیش سے سیدھا پاکستان آئے گی تو وہ اگر ان کی ٹیم رضوان ان کا کہنا ہے بابر آزم کا پوری کمپلیٹ مکمل ٹیم آتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہم زیادہ اچھا کھیلتے اور ہمیں مزہ آتا ان جوائے کرتے خیر انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹیم بھی جو اب بنگلہ دیش میں آئے ہوئی ہے اگر وہی ٹیم پاکستان آتی ہے تو پھر بھی ہم اس کو ایزی نہیں لیں گے احسان اب تو پاکستان کا بہت کڑا امتحان ہے کہ بنگلہ دیش ان کو بڑے برے طریقے سے شکست دے رہے اور پاکستانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اب یہ تو پاکستان آنے سے ہی اندادہ ہوگا لیکن بنگلہ دیش جیسی صورتحال اگر پاکستان کرتا ہے اپنی ویننگ والا سلسلہ جو فتوحات کا سلسلہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ ورلڈ کپ کے لیے ایک اچھا سائن ہوگا ورلڈ کپ آ رہا ہے اور ساؤت افریقہ ورسز ویسٹ انڈیز اور پاکستان بھی ایسان بنگلہ دیش کی طرح رینکنگ میں ایک پوزیشن اپ ہوا ہے پاکستان اس وقت تیسری پوزیشن کے اوپر پہنچ چکا ہے جس طرح اب بنگلہ دیش چھٹے نمبر کے اوپر ہے اور کلین سویپ اگر وہ بنگلہ دیش کرے تو پانچویں پوزیشن پر جاتا ہے جی ہاں ورسز کیسے لگی ہے ریپورٹ اور اس طرح کی ریپورٹ آپ کے لیے لاتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کرکٹ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کرکٹ کی میدان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کو بتائیں گے اسی طرح کی اپڈیٹس جیسے ہی آتی رہیں گے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے کیسی لگی ہے ریپورٹ اس کے بارے میں آپ نے کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ ضرور کیجئے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ ایک نئی اور سچی ریپورٹ کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حاضر